بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصو آج کا ہمارا ٹاپک ہے All about Russia All about Russian Federation ہم نے پہلے ایک سریز سٹارٹ کیا تھا کہ ایک ہی کنٹری کے اوپر ہم بنائیں گے ایک لیکچر اس کنٹری کے بارے میں سب کچھ جیوگرافی لوکیشن ماؤنٹن ریورز ہسٹری پاپلیشن گورنمنٹ اس طرح تو بیچ میں ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا ایک مہینہ ہمیں ہو گیا تو دوبارہ اس کو ہم نے آج سے شروع کیا ہے That's All about Russian Federation اور یہ پارٹیکلرلی ون پیپر ایم سی کیوز جی کے کے لیے بہت ہی امپارنٹ ہے اس کے علاوہ کرنٹ افیرز کے لیے بھی اور پورٹیکل سائنس ہو اور آئی آر ہو آپ کو وہاں بھی یہ سپورٹ کر سکتا ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے فورٹین نومبر کو ورلڈ میپ کا ہمارا سیشن شروع ہو رہا ہے جو کہ مارننگ کو بھی ہے اور وہ ایوننگ کو بھی ہے دوسرا ہے ون پیپر ایم سی کیوز جی کے تمام ایکزیمز کے لیے وہ بھی ہے مارننگ اور وہ ہے فار ٹو منس اس کے بعد جو بیس نومبر کو ٹوائنٹی نومبر کو جس میں ورلڈ میپ بھی ہے پاکسان افیرز سے کرنٹ افیرز سے آئی آر ہے اور وہ ہے چار مہینے کے لیے اور وہ ہے چار مہینے کے لیے پارٹیکلرلی فرد ایسپارنٹس آف سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس جی تو آج ہم بات کریں گے آل آباؤٹ رشن فیڈریشن رشا کم کہتے ہیں ٹرانس کانٹیننٹل کنٹری کیونکہ یہ دو کانٹیننٹس میں لوکیٹیڈ ہے موجود ہے رشا لائک ٹرکی لائک ڈینمارک اس طرح ٹرانس کانٹیننٹل کنٹری ہے رشا اب ذرا سمجھیں اس بات کو سیونٹی فائی پرسن جو رشن ایریا ہے لینڈ ہے وہ ایسیا کے اندر ہے سیونٹی فائی پرسن رشن کریٹری اور لینڈ is in ایشیا اور ٹوئنٹی فائی پرسن کہاں پر ہے یورپ کے اندر ہے ٹوئنٹی فائی پرسن جو رشیہ کا جیوغرافی ہے جو الائکہ ہے لیند ہے وہ یورپ میں ہے سیونٹی فائی پرسن وہ ایشیا کے اندر ہے ایک چلی یہ فگر کیا ہے یہ فگر ہے سیونٹی 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 فائی پرسن کو کر لیتے ہیں ٹھیکن اچھا ذرا آگے چلتے ہیں اور بیچ میں کیا ہے جو بیچ میں الائکہ ہے باؤنڈری ہے جو رشیہ کو ڈیوائیڈ کرتا ہے دو پارس کے اندر وہ یہ والے ماؤنٹنز ہیں کونسے یہ لکھا میں نے یہاں پر یورل ماؤنٹنز کا لاتا ہے وہ یورل ماؤنٹنز اور یہ ایک چلی ماؤنٹن یورپ کے حصے میں آ جاتے ہیں یورل ماؤنٹن کے بلکل ویسٹ میں جو روس کا الائکہ ہے جو رشیہ کا ایریا ہے وہ یورپ میں آ جاتا ہے اور ایسٹ کا الائکہ وہ ایشیا میں آ جاتا ہے اور جو ایشیا میں ہے سیونٹی فائی پرسن ایسٹ آف یورل ماؤنٹنز اس کو کہتے ہیں سائی بیریا سائی بیریا کوئی الگ ملک نہیں ہے it is the 75 پرسن part of رشیہ which is in ایشیا that is to the east of the یورل ماؤنٹنز ٹھیک ہو گیا اچھا 40 پرسن یاد کیجئے گا 40 پرسن of total area of یورپ اب یہ بہت انٹریسٹن بات ہے ذرا سمجھیں اس بات کو ہم نے پہلے کیا کہا کہ 75 پرسن روس جو ہے وہ ایشیا کے اندر ہے 25 پرسن وہ یورپ کے اندر ہے آگے ہمیں کیا کر رہا ہے جو 25 پرسن روس کا الائکہ یورپ کے اندر ہیں وہ overall یورپ کا 40 پرسن کا لاتا ہے یعنی کہ the part of رشیہ in یورپ that covers 40 پرسن of the total land area of یورپ اب دیکھیں کتنا بڑا ہے رشیہ ایرازی کے لحاظ سے ٹھیکن تو رشیہ یورپ کا بھی سب سے بڑا کنٹری مانا جاتا ہے یاد کیجئے گا رشیہ یورپ کا سب سے بڑا کنٹری مانا جاتا ہے اب آپ شاید حران ہو جائیں گے یار رشیہ تو 75 پرسن تو وہ ایشیا کے اندر ہے اور 25 پرسن یورپ میں ہے پھر تو یہ ایشیا میں کاؤنٹ کیوں نہیں ہو رہا ذرا سنیں آپ کیوں کاؤنٹ نہیں ہو رہا جو کل آبادی ہے روس کی وہ ہے 146 ملین 146 ملین یعنی کہ چودہ کروڑ اور تقریباً کیا ہوگا ساتھ لاکھ یہاں پر ہوگا چودہ کروڑ اور ساتھ لاکھ 146 ملین پاپلیشن ہے آبادی ہے رشیہ کی سارے چودہ کروڑ پدھر کروڑ بھی نہیں ہے یعنی آبادی اب یاد کیجئے گا اس آبادی پاپلیشن کی 25 پرسن ساری 75 75 پرسنٹ آف رشن پاپلیشن لیوز ان یورپ ان سائیڈ اور 25 پرسنٹ آف رشن پاپلیشن لیوز ان ایشیا رشیہ میں جو چودہ کروڑ ساتھ لاکھ لوگ رہتے ہیں ان کا تقریباً سیونٹی فائی پرسنٹ کچھ تو ایٹی بھی کہتے ہیں کہتے ہیں اسی پرسنٹ سیونٹی فائی پرسنٹ کہاں پر ہے یورپ ان سائیڈ میں ہے ٹونٹی فائی پرسنٹ کہاں پر ہے ایشیا کے اندر ہے بہت کم آبادی روز کی وہ ایشیا کے اندر ہے حرکہ اگر ایریا کی بات کی جائے اس کو الٹا کریں گے ہم سیونٹی فائی پرسنٹ ایشیا میں لینڈ ٹونٹی فائی پرسنٹ یورپ میں لینڈ اگر آبادی کی بات کی جائے پاپلیشن کی بات کی جائے تو ٹونٹی فائی پرسنٹ ایشیا میں بہت کم سیونٹی فائی پرسنٹ کہاں یورپ میں زیادہ اور آگے چلتے ہیں ٹھیک ہیں اب یہاں اس چیز کو لازمی آپ سمجھیں کس چیز کو اس چیز کو ماسکو ہے روس کا capital city ماسکو کیا ہے روس کا capital city وہاں پر ہی ماسکو میں ہے اور دوسرا ہے سینٹ پٹس برگ ماسکو روس کا capital city بھی ہے اور سب سے بڑا شہر بھی ہے اور تاریخی کلچر لحاظ سے ہے سینٹ پٹس برگ یہ دونوں یورپ ان سائیڈ میں آ جاتے ہیں دونوں کہاں آ جاتے ہیں یورپ ان سائیڈ میں آ جاتے ہیں تو اس لیے آبادی روس کی یورپین سائیڈ میں زیادہ ہے ان کا پارلیمنٹ ان کے اسیمبلیز ڈپلیمیٹک ریلیشنز سب کچھ کہاں پر ہیں وہ یورپین سائیڈ میں ہیں تو اس لیے روس کو ہم ایشیا میں کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں یورپ میں کاؤنٹ کر لیتے ہیں حالانکہ اس کا سیونٹی فائی پرسن جو علاقہ ہے that's called Siberia Siberia is part of ایشیا سائیبریا کو ہم part ایشیا میں کریں گے اوورال اگر رشیہ کی بات کی جائے تو it is counted as the part of یورپ کیونکہ ان کی capital city, parliament, embassies ان کا 75% population سب کچھ کہاں پر ہے یورپ میں ہے اس لیے ذرا اور یہاں سے آگے چلتے ہیں largest by area روس جو ہے دنیا کا سب سے بڑا country ہے ایریا لحاظ سے کس کے لحاظ سے ایریا لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا country ہے اور یاد کیجئے گا in terms of population it is the ninth largest country of the world by area the largest سب سے بڑا دنیا کے اندر by population it is the ninth اتنا بڑا country ہے وہاں کوئی میں نے کہا آپ کو 14, 14 کروڑ اور 7 لاکھ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں largest of یورپ in both terms میں نے کہا دنیا کے اندر سب سے بڑا country ہے ایرازی کے لحاظ سے ٹھیکن اور اگر بات کی جائے یورپ کے اندر سب سے بڑا ہے in terms of area also in terms of population ٹھیکن یورپ کا سب سے بڑا country کون سا ہے that's رشیا دونوں لحاظ سے in terms of population also in terms of area یہاں سے آگے چلتے ہیں 14 countries are the neighbors of رشیا جو پڑوسی ہیں جن کے ساتھ بادرس لگتے ہیں روس کے وہ ہیں 14 countries دنیا میں سب سے زیادہ جو neighbors ہیں وہ چینہ کے پاس ہیں second number پر رشیا کے پاس ہیں اب روس کے جو 14 countries آپ count کرے کون سے ہیں میں نے کہا رٹہ شٹہ مت لگائیں ذرا آپ map کو پڑھیں شروع کرتے ہیں اس کو eastern side سے روس کے بالکل بالکل north میں کیا ہے act quotient ہے نارت میں کیا ہے act quotient ہے روس کے بالکل east میں کیا ہے وہاں پر ہے passive quotient eastern side میں اب روس کے south میں اور west میں countries ہیں اگر ہم بات کریں south eastern side میں تو وہاں سے پہلے پہلے آئے گا north korea north korea ہے جاپان اس کا neighboring country نہیں ہے وہاں لگتے ہیں اس کے maritime borders پانی کے حوالے سے north korea چینہ منگولیا کذاکستان اور کونسا ہے ازربائیدن آجائے گا اور کونسا ہے جارجیا ہے اور پھر کیا ہے یوکرین اور بلاروس پھر وہاں پر تین بالکل اسٹیٹس بھی ہیں یعنی کہ اسٹونیا لٹویا لیتھونیا اور پھر وہاں پر فنلینڈ بھی ہے اوپر سے اور وہاں پھر پولینڈ بھی ہے ٹھیک اب آپ کہیں گے پولینڈ تو بلاروس کے بلکل ویسٹن سائیڈ میں ہے تو کیسے ہو گیا پولینڈ بھئی دوبارہ آپ دیکھیں پولینڈ جو بالکل اسٹیٹس ہیں بیچ میں اس کا سمال پارٹ رشیہ کا ہے that's called کلیننگراد تو وہاں سے رشیہ ہے ذرا یہاں سے اور آگے چلیں گے ٹھیک ہے نا اچھا یہاں تک ہم آگئے ہیں ہاں یہ ہو گیا یہاں تک اب ذرا یہاں پہ آ جاتے ہیں اس سائیڈ میں ہم چچنیا ریپابلک ایک مسلم ڈمانڈ کر رہے تھے وہاں پہ کہ ہمیں الگ ملک چاہیے چچنیا کے نام سے یہ جو روس کا لیکہ یورپن سائیڈ میں ہے جہاں پر جارجیا ہے جارجیا کے بالکل نارت سائیڈ میں لیکہ ہے چچنیا کا ابھی تو ان کے اوپر کافی جو ہیں وہ ظلم بھی کیا روس نے یہ اتنے ایکٹو نہیں ہیں مسلمان وہاں پر پھر بھی یہ ڈمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے ٹھیکن پرحال یہ ہیں چچنیا ریپابلک چچنیا ریپابلک ابھی یہ ان کا تحریک کافی ڈاؤن ہو چکا ہے وہاں پر گروزنی اس کا مین شہر ہے گروزنی ٹھیکن روس کے اندر اور یہ منکہ یورپن سائیڈ ہے ساؤتھ ویسٹن سائیڈ ہے جہاں لگتا ہے جارجہ وہاں پر اس کے بعد تاتارستان یاد کیجئے گا تاتارستان کیونکہ پانچ پرسنٹ آبادی ہے ان کی روس کے اندر مسلمان بھی ہیں کافی یہاں پر تاتارستان اور یہ بھی جو وولگا ریور ہے اس کے ویسٹن سائیڈ میں ہے اور یہ بھی آزادی چاہتے ہیں وہاں پر روس سے there's called تاتاری جو لوگ ہیں تاتاری ان کا ڈیمانڈ ہے کہ there must be a separate country فادیم namely تاتارستان اگر ہم بات کریں ریلیجن کے بارے میں رشا کے اندر تو overall 47% وہاں پر کرسنٹ ہی ہے 47% وہاں پر کیا ہے عیسائی مذہب ہے اور 7% وہاں پر اسلام یعنی کہ مسلمان ہیں 7% 40% وہاں پر اتھیزم یعنی کہ نو ریلیجن اتھیزم مینس نو ریلیجن کچھ اور بھی وہاں پر ہیں مذہب تھوڑا آگے چلتے ہیں البرس ماؤنٹن نام کیا لکھا میں نے البرس the highest peak of یورپ یورپ کا highest جو peak ہے وہ رشا کے اندر یہ ساؤد western side یا روس کا almost جہاں پر جارجہ ہے ازربائیجان اور جارجہ تو ان دونوں کے north side میں ہے البرس ماؤنٹن 5,642 میٹر 5,642 میٹر اس کی ہائٹ ہے البرس ماؤنٹن کی the highest peak of یورپ in رشا اور روس کا بھی یہ highest peak یہاں پر mountain range کونسا ہے یہ والا coxs mountain range c a u c a s u s coxs mountain range یہ یورپ میں بھی ہیں اور ایشیا کے اندر بھی ہیں اور اس لیے جو تین ایشن کنٹریز ہیں جارجہ ازربائیجان اور ارمینیا these three are our coxs states ولگا river ولگا river یہ فلو کرتا ہے north western side سے south eastern side میں it falls into the the kispen sea اور یہ longest river کا یورپ کا ولگا ولگا the longest river of یورپ is also in رشیا لیکے بیکل the deepest lake of the world لیکے بیکل سیبریا میں ہے سیبریا کیا ہے the part of رشیا in ایشیا چیکن اور یہ east of یورل mountain that makes 75% of رشیا that's in ایشیا اور یہ لے کے بیکل وہاں پر ہی ہے اور یہ بلکل جو منگولیا ہے اس کے بلکل northern side میں ہے ڈی پیسٹ لیک یہ لکھا میں یہاں پر ایر فلوٹ ایر فلوٹ is the airline of رشیا ایر فلوٹ is the airline of رشیا ذرا یہاں سے اور آگے چلتے ہیں رشن ایمپائر اگر ہم تو ہی ہسٹری میں جائیں گے تاریخ میں جائیں گے یہ بہت ایمپارنٹ ہے رشن ایمپائر جو بنا 1721 میں 1917 تک 1721 1721 سے لے 1917 تک جب سے آیا رشن revolution also called the balshevik revolution لینن نے لے انقلاب تو 1721 سے لے 1917 تک رشن ایمپائر جو وہاں پر ایمپیر تھے جو باشا تھے دیور کال زار زار تھا باشا کا ٹائٹل زار ٹ ایس ای آر بھی لکھتے ہیں یا ٹ ز ای آر بھی لکھتے ہیں زار ٹائٹل تھا وہاں پر باشاں کا فاؤنڈر کون تھا پہلا باشا پہلا زار کون تھا جو 1721 میں آیا وہ تھا پیٹر پیٹر ون پیٹر اور پیٹر ون کی بڑی تحریف اور اس کے نام سے بنایا گیا یہ والا شہر سینٹ پیٹر سینٹ پیٹر پیٹر سینٹ پیٹر بھوٹ بھی ہے ان دی بالٹک سی چیکن بلکل جو ہیں ساؤڈرن سائیڈ آف فنلینڈ وہاں پر ہی ہے یہ پیٹر کے نام سے سینٹ پیٹر سینٹ شہر پیٹر ون یہ کیا ہے پیٹر ون اور جو آخری تھے نائنٹین سیونٹین میں آخری وہ تھے نیکولاس ٹو نیکولاس ٹو واس للاسٹ زار یا للاسٹ ایمپیرر آف رشن ایمپائر اس کے بعد آگیا رشن ریولوشن نائنٹین سیونٹین ستر امید آر سو کال دی بالشاوک ریولوشن آف رشیا پھر وہاں سے بنا یو ایس ایس آر یون آف سویت سوشلس ریپابلکس پدرہ یہاں پہ ریپابلکس تھے نائنٹین ٹوانٹی ٹو سے انیس اکانوی تک نائنٹین ٹوانٹی ٹو ڈیزول ہوا ڈیس میمبر ہوا نائنٹی نائنٹی ون میں پدرہ کنٹری یہاں پہ کون سے تھے رشیہ ان کا لیڈر تھا ماسکو آئیزرز کیپیڈر سٹی اس کے بعد پانچ تھے کارس سنٹلیشن کنٹری کزاکستان کرغستان تاجکستان ازباکستان اور کمینستان یہ چھے ہو گئے ہیں تین تھے کانٹری جارجیا ازربائیدن اور ارمینیا یہ نو ہو گئے ہیں تین تھے بالٹک سٹیٹس اسٹونیا لٹویا لیتھونیا یہ بارہ ہو گئے مولدوہ تو کل ملا کر یہ تھے وہاں بر پدرہ کنٹری نون ایز سویٹ یونین پناہ انیسو نینٹین ٹونٹی ٹو ڈزول و نینٹین نینٹی ون میں ٹھیک ہے اچھا فیڈرل اسیمبلی جو پارلیمنٹ روس کا ہے اس کا نام ہے فیڈرل اسیمبلی ہمارے پاس لوگ رٹیا لگاتے ہیں بہت زیادہ پاکستان کی اندر ریسرچ نہیں کرتے ہیں کئی سے کتاب لے لیا اور رائٹر بھی ایسے بنے ہوئے ہیں بس کپی پیسٹ ایک رائٹر نے اگر کتاب لکھا جیگرافی جی کے ہسٹری کے بارے میں اس کو یقین کی خود کو پتا نہیں کہ میں نے کیا لکھا اس کی اندر ہمارے پاس کیا کرتے ہیں دوما دوما اس رشن پارلیمنٹ ابھی جھوٹے یہ دوما روس کا پارلیمنٹ نہیں ہے روس کا پارلیمنٹ ہے فیڈرل اسیمبلی اور میں ہیران ہوں ہمارے ٹیسٹوں کے اندر جب ٹیسٹ لیتے ہیں تو وہاں بھی سوال آتا ہے رشن پارلیمنٹ اس کالڈ دوما خدا خدا اس لئے تو ہمارا بیڑا گھر کے پاکستان کا ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں رٹہ بس ٹائم پاس ٹیسٹ پاس ریالٹی کو ہم جانتے ہی نہیں ہم پڑھتے نہیں بس قابلت کے لئے ہم نہیں پڑھتے ہیں بس ایکزم پاس کرنے کے لئے جاب کے لئے ہم پڑھتے ہیں رکھ ٹا لگا پر رشن کا جو پارلیمنٹ ہے اس کے دو ہاؤس ہیں اپر ہاؤس کیا ہے فیڈریشن کاؤنسل فیڈریشن کاؤنسل is the upper house of رشن پارلیمنٹ لور ہاؤس کیا ہے the state of دو اس کا lower ہاؤس ہے جس ہمارا ہے نیشنل اسیمبلی قومی اسیمبلی اس طرح ہم قومی اسیمبلی کو اپنا پارلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں مجلس شورہ دو ہاؤس ہیں upper house senate lower ہاؤس کمی سمی تو اس طرح دو ما is not the پارلیمنٹ آف رشن پارلیمنٹ اور یہ ہے lower house آف رشن پارلیمنٹ دو ما پیوٹن صدر ہے روس کا روس میں وہا نظام صدر کی نظام پیوٹن سنس 2012 he has been you know ruling over رش as president اور کرنسی روس کا ربل 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 is رشن کرنسی اس کو پی کے شیپ میں پھر یہاں پہ لائن لگا لیں اس کا نشان ہے اور ایر فلوٹ کیا ہے روس کا ہے ایر لائن ایر فلوٹ یہ کچھ چیزیں ہیں رشن کے بارے میں اور یہ gk ون پی پر ایم سی کے لیے بہت ایم ایم سی کی اس کے بعد ورلڈ میں پاکستان افیرز کرنٹ افیرز آئی آر یہ آپ کے لئے بہت ایم بارنٹ ہم نے ریزنیبل چارجز کے ساتھ ان کو جو ہیں وہ سٹارٹ کیا ہے دیکھنے آپ بہت بہت شکریہ جہاں بھی خوش رہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت